میں ہوں محمد اسے درزا welcome to محمد اسے چینل تو دوستوں آج ہم سیکھیں گے prime factorization اس بار ہم لیں گے 4 digit اور یہ اس کا part 3 last part prime factorization کا اور پھر اس کے بعد ہم different geometrical ideas ایک ہی method کے تین parts بنائیں گے اور پھر اگر ہم HCF اور LCM میں آ جائیں گے تو دوستوں اب ہمیں 1200 کو divide کرنا ہوگا 2 سے تو ہمیں answer ملے گا 600 یعنی 600 again اب ہم 2 سے اسے divide کریں گے ہمارا answer ہوگا 300 تو دوستوں اب ہم 300 کو 2 سے divide کر کے 150 نکالنا ہے تو اب ہم next 150 کو 3 سے divide کر کے 50 نکالیں گے اب ہم 50 کو 2 سے divide کر کے 25 نکالیں گے اور 25 کو 5 سے divide کر کے 5 نکالیں گے تو دوستوں اب 1200 سے جو ہمیں 1200 کو ہم نے جو ایک نمبر سے divide کر کے جو equal digits نکالیں گے اب تک 1200 سے start کر کے 5 تک وہ سارے ہمارے HCFA example 1200 کے جو HCFA وہ ہے 600 300 150 50 & 25 تو اب ہمیں ہمارے سارے کے سارے HCFs تو مل گئے جو کہ یہ 600 300 150 50 25 5 اور 5 5 ہم 5 کو add نہ کریں گے کیونکہ اسے ہم اگین اسے ہمیں اگین 5 سے ہی divide کرنا ہے تو اسی لئے ہم اسے add نہ کریں گے ہم صرف 1000 کے جو HCFA 600 سے لے کے 25 تک کو HCF count کریں گے اب ہمارا جو last step ہے وہ ہے ان کا solution یعنی اب ہمیں ان کا solution formula لکھنا ہوگا جو کہ ہمارا اس method کا last step ہے solution easy ہے 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 5 تو یہ سارا solution ہے یہ سارا حصہ solution column ہے تو دوستو اس کا solution ہے 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 5 یہ پورا اس کا solution ہے 3 لائن سے بہر ہے پر تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور اسے سبسکرائب کرنا مت بھولنا بائی